اسلام علیکم ناظرین سرابر کتاب سے مخاطب ہے تمام تحطیف نبی اخرز زمان پر جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں جن کی وجہ سے آپ ہیں جن کی وجہ سے میں ہوں جن کی وجہ سے کل کائنات ہے آپ سب کو جمعہ مبارکو آج خواتین کا عالمی دن ہے آپ سب خواتین کو مبارکو خواتین سے ہی کسی بھی قوم کی عظمت ہے اگر آپ نے اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو یہ ایک انتیس سیکنڈ کی ویڈیو دیکھ لیں آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کسی بھی قوم کی عظمت خواتین سے یہ ایک سرکاری سکول کی ٹیچر ہے متواسط گرانے سے تعلق ہے تھوڑی سی تنخواہ بہت چند ہزاروں میں ان کی تنخواہ ہے ان کے کپڑوں اور ہولیے سے آپ کو پتا چل رہا ہے ان کے پاس کو فینسی ڈریس نہیں ہے لاکھوں روپے کا ڈریس انہوں نے نہیں پینا ہوا لاکھوں روپے کا شوز نہیں پینا ہوا لیکن پنجاب کی سب سے طاقتور ترین شخصیت پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنسٹی کی سب سے بڑی شخصیت مریم نوازشیف صاحبہ میڈم چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ یہ کہتی ہیں کہ میڈم صاحبہ یہ جو بندے آپ کے ساتھ اندر آئے ہوئے یہ جو ٹیم آپ کے ساتھ اندر آئے ہوئے انہیں باہر نکالے چونکہ یہاں پر بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ بچیاں کنفیوز ہو رہی ہیں آواز ان کی تھوڑی سی دیمی ہے لیکن یہ جو سٹینڈ ہے یہ کمال کا ہے یعنی اندازہ لگا لیں کہ ایک ٹیچر کھڑی ہوگی اپنے شاگردوں کے لیے وہ کھڑی ہوگی اور اس نے کہا کہ نہیں یہ میرا درخت ہے یہ پودا ہے جو میں نے لگایا ہوا ہے لہذا ان میل حظرات کو باہر کریں میری بچیاں کنفیوز ہو رہی ہیں ان کا یہ جو پیپر ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کا پیپر میٹر کرتا ہے لہذا ان بندوں کو یہاں سے باہر نکالے مریم صاحبہ کو بڑا برا لگا اور جو ہی اس ٹیچر نے اپنے بچوں کی تعریف کی اور یہ بڑا خوبصور یعنی اس سے بڑا عزاز کوئی نہیں ہوتا جب ٹیچر آپ کی تعریف کریں جب ٹیچر آپ کے بارے میں اچھی الفاظ بیان کریں تو ان کی ٹیچر ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی تگڑے بچیاں یہ بڑا اچھا س کہ یہ اس طرح سے میرے سامنے بات نہیں ہونے چاہیے تھی میڈم ٹھیک سمجھیں چونکہ وہ ہماری نفسیات جانتی ہیں میں بھی ہوتا ہی آپ بھی ہوتے ہم ٹی سی لگانا شروع کر دیتے ہم بھی سلوٹ مارتے اور ادھر ادھر کے چکریں چپڑی باتیں میں بھی شاید آپ بھی کرنا شروع کر دیتے کہ شاید ہمارا گریڈ اوپر ہو جائے گا دس ہزار میری اور آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا چونکہ ہم ہیں چندی چور ہم پوری قوم انہیں چندی چور انہوں نے بنا کر رکھا ہوا ہے ہمارا جو انٹریسٹ ہے وہ یہی ہے کہ گریڈ اوپر ہو جائے بیس ہزار تنخواہ پڑ جائے سلوٹ مارنے کہ کوئی ٹیبل لے کر دوڑتا کوئی جناب بسکٹ لے کر دوڑتا لیکن وہ ٹیچر کھڑی ہوئی وہ خاتون کھڑی ہوئی یہ اصل چہر ہے پاکستان کی میڈل کلاس خواتین کا یہ وہی خواتین ہیں جو آٹ فبری کو باہر نکلی ہیں یہ وہی خواتین ہیں جو پاکستان کا مستقبل ڈیسائیڈ کریں گی اور یہ وہی خ سرکاری سکول ہے یہ کوئی پرویٹ سکول نہیں ہے یعنی جو نوکری ہے مریم صاحبہ کے ہاتھوں میں نوکری جائے گی یا نہیں جائیں گی چلیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن آپ خود ہی میجن کر سکتے ہیں کہ ایک سرکاری ٹیچر نے اتنا بڑا سٹینڈ اتنی بڑی شخصیت کے سامنے سے لیا ہے لیکن یہ بھی یہاں پر ڈسکنس ہونا ضروری ہے کہ آخر مریم صاحبہ کو کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ وہ ہر سکول ہر تھانہ ہر جگہ پر ویڈیو بنا آتی ہوئے جاتی ہے پوری ٹیم سوشل میڈیا کی جاتی ہے ادھر سے کیمرہ ادھر سے کیمرہ وائس آورز ہوتے ہیں اور یہ سارا محول آخر بنایا کیوں جاتا ہے یہ فلم ہے بنا کر سوشل میڈیا پر جاری کیوں کی جاتی ہے ایک اور تشویر دیکھ لیں یہ آٹے کی یہ آٹا دیا جا رہا ہے اور یہ اس کے اوپر اور یہ مقبول جان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جناب یہ جو رمضان پیکج ہے وہ دیا جا رہا ہے آٹے کا دیس کلو آٹے کا تھلا ہے لیکن ساتھ چار سرکاری افسر کھڑیں اس کے بعد بندے ایلک سے کھڑیں اس کے بعد میڈیا ایلک سے موجود ہے یعنی آپ مجھے بتائیں کہ ہماری کیا سفیت پوشی بچی کہ ہم نے تھلا لینا ہے دو دو کلو کا اور اس طرح سے اتنا زیادہ ہمیں فلم آیا جانا اور پھر سٹیٹیجک میڈیا اصل یعنی بڑے بڑے میڈیا ہوسیز اسے بختار سے جاری کریں گے یہ کیا کیوں جاتا ہے وہ اکرانول حسن صاحب کے گھرگیوں پر عملہ ہوا ہے انگلیاں اٹھ رہی ہیں شف شف والی سرکار کی طرح تو شف شف والی سرکار بھی اسی طرح سے کرتی ہے ویڈیو بناتی ہے کوئی لنگڑا جاتا ہے وہ اسے کھڑا کر دیتا ہے وہ کوئی اپاہی جاتا ہے وہ اسے کھڑا کر دیتا ہے یہ لیے تماشا کیا ہے یہ ڈراما کیا ہے اس میں یقین مانے کہ سور ہمارے بڑوں کا ہے ہمارے بڑوں کا ہے جنہوں نے ٹھیک تاریخ ہمیں نہیں پڑے ہمارے ان احسادزہ اکرام کا ہے جنہوں نے ٹھیک طریقے سے ہمیں گائیڈ نہیں کیا جنہوں نے ہمیں منٹلی ایوالو نہیں کیا کہ ہم کم از کم سمجھ سکیں کہ جناب یہ ایک صرف کہانیاں ہیں یہ وہ جادوگروں کی اور پریوں کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ جادوگر گلی سے گزرا اور گلی ٹھیک ہو گئی یا پھر انڈین بولی وڈ کی فلموں کا اثر ہے کہ جہاں پر آنیل کپور کو ایک دن کے لیے پی ایم بنا دیا جاتا ہے اور ایک دن کے اندر وہ انصاف بھی کر دیتا ہے گڑر کی لائنیں بھی ساری ٹھیک کر دیتا ہے بجلی کی خمبے بھی ٹھیک کر دیتا ہے اور ایک دن کے اندر تبائی پھیر دیتا ہے ایسا نہیں ہوتا یہ سب دکھاوا ہے یہ سب کہانیاں ہیں یہ سب ایک سوچ جو ہمارے ذہنوں میں بنائیں گئی ہے کہ رات و رات چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی رات و رات کوئی نیا آ جائے گا اور وہ پولیسی بنا دی گا اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی ایسا نہیں ہوتا یہ مرگم صاحب ہے جس طرح سکول کے اندر گئی ہیں کاش یہ سنگاپور ہوتا کاش یہ ساؤتھ کوریا ہوتا کاش یہ ملائشیا ہوتا تو یقین مانیں کہ ان کے سی ایم کی کرسی گئی تھی سی ایم کی کرسی گئی تھی بلکہ پیپر کے دوران کے بچیاں پیپر دے رہی ہیں تو انہیں انٹر ہی اندر نہ ہونا دیا جاتا انہیں جانے ہی نہ دیا جاتا یعنی میں شک نہیں کرنا مریم صاحب اگر زائر ہے نہیں یہ ٹھیک ہوگی پہلی دفعہ سی ایم بنی ہے پہلی دفعہ انتظامی معاملات پاکستان کے سب سے بڑے صوبے قسم مال رہی ہیں یقینی طور پر وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہی ہیں یقینی طور پر ایک بل تو موجود ہے یعنی ادھر ادھر بیسے بندہ نہیں جاتا کوئی نہ کوئی بل تو موجود ہے سوچ موجود ہے لیکن یہ اس طرح سے کنٹریبیوٹ نہیں ہوگا یعنی آپ کو پولیسیز بنانی پڑیں گے ڈھائی تین کروڑ بچہ سکڑوں سے باہر ہے you have to make up پولیسیز اور وہ پولیسی بھی تین چار سالوں پر محیط نہیں ہوگی جب تک آپ پچیس سے تیس سالوں کی پولیسی اور اس کا بقیادہ سے ایک روڈ میپ ہوگا اور اس روڈ میپ اس سیاسی استقام کے ساتھ فلو آپ نہیں ہوگا یہ نہیں ٹھیک ہو سکتی چیزیں کسی بھی طور پر نہیں ٹھیک ہو سکتی یہ پھکی دی جائے گی اور یہ پھکی بار بار دی جائے گی مریم صاحبہ کے بعد کوئی اور سیاں آئے گا وہ بھی پھکی یہی دے گا چونکہ اس طرح سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی سب کو پتا یہ صرف ایک ماحول کیا جا رہا ہے صرف ایک پبلیسیٹی سٹنٹ کیا جا رہا ہے اور یہ اس طرح سے ایک ماحول بنا کر چیزوں کو آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ظاہر ہے پرنسپل صاحب آج کھڑی ہوئی ہیں جرد کرنے کی ضرورت ہے حمد کرنے کی ضرورت ہے چونکہ قومی غیرت مند لوگوں سے آباد ہوتی ہیں قوم حیمت والے دلیر لوگوں سے آباد ہوتی ہیں اور مریم صاحبہ کو بھی ظاہر ہے یہ چیز سمجھنی چاہیے اب ایک اور خبر ہے اور یہ خبر گزشتہ رہا ہاتی ہے اقرار الحسد پاکستان کی پرومینٹ آواز پرومینٹ جنرلسٹ ایک ایسا نوجوان جس نے کئی دفعہ اپنی زندگی خطرے میں ڈالی اختلافات ہو سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کے پر ڈیبیٹ ڈسکیشن ہو سکتی ہے لیکن ظاہر پیر حق خطیب ایک ایسا شخص جو سرعام لوٹے جا رہا تھا سرعام ہماری انٹلیکٹ کا کلیکٹیف زینیت کا مزاق اڑائی جا رہا تھا چھپ چھپ سرکار پر اس بندے نے ہاتھ ڈالا کھل کر ہاتھ ڈالا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس جگہ پر جا کر پہنچا جنہیں وہ اڈا کہتے ہیں بہرحال ہم تو اڈا نہیں کہہ سکتے لیکن اقرار صاحب اسے اڈا کہتے ہیں وہاں پر جا کر پہنچے اور انہیں بے نکاب کیا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے بہت سارے چیلوں نے بقیادہ مختلف پروگرامز میں آ کر اقرار الحسن صاحب کو ڈھمکیاں دی ہیں اب اقرار الحسن کے گھر کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے ان میں ان کے بچے ہیں پہلا جیسا بیٹا ہے جو کہ اس قوم کا احساسہ ہے جو اس ملک کا احساسہ ہے لہذا ہم نے ایسے نوجوانوں کو ایسے بچوں کو پریزرور کرنا ہے منحصل قوم یہاں سب کی ذمہ داری ہے ان کے گھر پر بقیادہ فائرنگ کی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب بائیس منٹ کے بعد دوبارہ سے فائرنگ ہوتی ہے لہذا اگر کسی نے شغل ملے میں کیا یا نشے میں کیا ہے یا پھر یہ کروایا گیا ہے ظاہرہ یقینی طور پر ایسے نہیں ہوتا نشے میں بھی کوئی ہو تو اس طرح سے نہیں کرتا یعنی نشے میں ہو تو دیواروں کے ساتھ جا کر ٹکرے مارے کم از کم اپنا مون ہوچے کسی بجلی سے جا کر کرنٹ ہمارے خود کو لیکن وہ اقرار اللہ حسن صاحب کی گھر کے اوپر اس طرح سے فائرنگ یہ خوفنا کمل ہے اور اس کی تحقیقات بھی ہونے چاہیے اور یہ خلاصہ اس کا بلکل کھل کر ہونا چاہیے سال ساتھ عمران ریاض خان صاحب کے لیے آواز اٹھائیں برائی مربانی عمران ریاض خان کو فسا لیا گیا ہے الجھا دیا گیا ہے اندازہ لگا لیں اس ملک کے اندر عدالتی بھی موجود ہیں لیکن اگر جیل کے اندر بندہ ڈال دیا جائے تو پھر بندہ باہر کب آئے گا یہ کانون نہیں ڈیسائیڈ کرے گا یہ کانون نہیں ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے باہر کب بانا ہے آپ بس گئے پھر آپ گئے اور عمران صاحب کے ساتھ وہی معاملات چلائے جا رہے اسد علی طور صاحب کو انہیں جوڈیشل کر دیا گیا ہے اگین ایسد طور انسنسٹ اور اس بندے کو سنسٹ کرنے کے لیے اندر ڈالا گیا لیکن بارحل انہیں جوڈیشل کر دیا گیا ہے لیٹسی ان کی جو بیل ہے وہ کب تک ہوتی ہے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے آئی ایم ایف کا عمران خان صاحب کو جواب آیا ہے عمران خان صاحب نے جو خط لکھا تھا بڑا مختصیصتا جواب جو میں نے پڑھا ہے مختلف ویب سائٹس کے اوپر ان میں آئی ایم ایف یہ لکھ رہا ہے کہ پاکستان کے سیاسی جو اندرونی معاملات ہیں ہم اصل میں اندرونی معاملات کے اندر انٹرمنشن نہیں کر سکتے لہذا اندرونی معاملات کو ہم نہیں دیکھیں گے تو آئی ایم ایف بھی یعنی کہ جو بین الاقومی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی بیک آؤٹ کر گئی ہے وہ بھی کھسک گئی ہے وہ بھی پیچھے اٹ گئی ہے اور آئی ایم ایف نے بھی یہ کہہ دیا جنبی اندرونی معاملات ہیں لہذا اندرونی معاملات کے اندر ہم نہیں جھانکیں گے اس سے پہلے یہی آئی ایم ایف چل کر عمران خان کے پاس گیا تھا اور وہاں پر جا کر انہوں نے گارنٹیز بھی دی تھی لیکن آئی ایم ایف اگر معاملہ بینیزویلا کا ہو اگر معاملہ مختلف اور ممالک کا ہو جہاں پر ان کا انٹرسٹ ہو جہاں پر ان کی جو سپورٹ کرتا لیڈیشپ ہو ماں نیکولچ مڈور ہو تھی انہیں یہ سپورٹ کر رہے تھے اور وہ باہر تھے حکومت کے یا پھر حکومت میں تھے جو اپوزیشن لیڈر تھے اپوزیشن لیڈر کو یہ بیک کر رہے تھے حکومت میں نہیں تھے تو اس وقت انہوں نے ان کی آئی ایم ایف کے پرگرم پیسہ شہصہ سب چیزیں فریز کر دی سب چیزیں روک دی ایون ایران کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ ان کی پیسے فریز کر دیے لیکن پاکستان میں جب بات کی ایران خان نے کہ جناب جو انتخابات ہوئے ان کا آڈٹ کروا دیں پیسے ضرور پاکستان کو دیں پاکستان کی ضرورت ہے نیڈ ہے لیکن آڈٹ کروا دیں 30% آڈٹ کروا دیں تو جناب آئی ایم ایف نے دعا مار کر ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ اندرونی معاملاتیں اور اندرونی معاملات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ان معاملات میں ہم نہیں پڑھیں گے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کیمپین شروع کر رہی ہے ملگیر اتجاد شروع ہونے والے اور ایک بہت بڑی کیمپین پاکستان میں ہونے والی ہے سنڈے سے اتوار سے اس کا باقادر سے اغاز ہو رہا ہے اتوار سے ایک مرسیب پروٹسٹ پاکستان بھر میں شروع ہو رہا ہے اور عید کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ پورے پاکستان میں پاکستانی عوام سنکوں پر ہوگی تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں قومی اسمبلی سبائی اسمبلی کے اندر پہنچیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ اب ہمیں باہر گھروں میں نہیں جانے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ووٹ جو تھا وہ ووٹ لے کر آؤ اس کے بعد جا کر ہم سے اسلام کرو یا پھر میل ملاقات کرو کیار لکھیے گا اپنا اللہ حافظ